اسلام علیکم دوستہ امیدہ آپ سے بلو خیرے سن کے بات کریں گے امان واپسی کرونا کے ٹیسٹ کے بارے میں کورنٹین کتنے دن کا ہوگا دوبارہ سے ٹیسٹ ہوگا نہیں ہوگا بچوں کا ٹیسٹ اور تمام انفرمیشن انشاءاللہ خیر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج چھے نومبر دوزار بیس جمعہ کا دین ہے اور تمام دوستہ باپ کو جمعہ بارے امیدہ کہ آپ کا دین اچھا گزر رہا ہوگا گیارہ نومبر دوزار بیس سے آنور جتنے بھی لوگ امان میں آئیں گے ان کے لئے کرونا کا ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا صرف بچے جن کی عمر پندرہ سال سے کم ہے ان کے لئے کرونا کا ٹیسٹ لازمی نہیں ہے اور گورنمنٹ افیشل ڈپلومیٹ جہاں ان کے لئے کرونا کا ٹیسٹ لازمی نہیں ہے باقی تمام لوگ کرونا کا ٹیسٹ کروائیں گے اور آنے سے پہلے جس دن آپ کی فلائٹ ہے اپنے 96 آور پہلے جو آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے کوشش کریں کہ تین دن پہلے کروائیں بہتر گھنٹے پہلے کروائیں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی ٹائم کی یا ڈیسٹ کمپلیٹ نہ ہو جائیں وہ ٹیسٹ نہ ہو تین دن پہلے کروائیں گے آپ ایک چوبیس گھنٹے بار رزلٹ میر جائے گا اور تھرڈ ڈی آپ کی فلائٹ ہوگی اور امان میں آنے کے بعد سات دن جو ہے آٹھ میں دن اگر آپ کو آٹھ میں دن کورونا کا جو ہے ٹیسٹ کروانا Hop اگر آپ چاہتے ہیں کہ کورونا کا ٹیسٹ نہیں کروانا تو آپ کو چودہ دن کمپلیٹ کرنے کے صورت dimensional знаешь نہیں کروانا پڑے گا یعنی امان میں آئے کورونا تین چودہ دن کے ہیں اگر آپ پہلے ختم کرنا چاہتے ہیں تو آٹھ میں دن آپ کرونا کا ٹیسٹ کروائے عطا Boys arriv benefit اتی ہے وہ آپ ختم کر سکتے ہیں اگر آپ 번째 آپ چاہتے ہیں کہ کورونا کا ٹیسٹ نہیں کروانا تو آپ چودہ دن کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد کورنا کا ٹیسٹ نہیں ہوگا اس کے لئے انفرمیشن جو ہے وہ ہے جی لیب سب سے بڑا جو کہچے نا وہ ٹیسٹ کہاں سے کروائیں پاکستان میں جب کورونا پینیوک سٹارٹ ہوئی تھی اور شروع میں جازت ملی تھی پاکستان سے مان آنے کے لیے اور کورونا ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا تھا تو چکتائی لیب جہاں کورونا کی طرف سے ریکمینڈ کی گئی تھی کہ چکتائی لیب سے جو کورونا جانب سے کسی بھی مولک کے مطلق جو ہے وہ ڈریل یشو نہیں کی گئے کونسی ربورٹری کا کونسی ہوسپیل یا کلینر کا جو ہے وہ ٹیسٹ مانا جائے گا تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے اپنے اپنے ممالک میں جو ہے پاکستان کے لیے تو چکتائی ہے انڈیا میں بھی ہوں گے بہت ساری لیبز جو جن کے ڈیسٹ کرتی ہوگی بنگلہ دیش نیپال اور دوسرے ممالک میں بھی ایسا ہی ہوگا تو ایرلائن سے بھی آپ کنفرم کر سکتے ہیں اومان ایر سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں ہم بھی گوشش کر رہے ہیں جیسے انفرمیشن آتی وہ بھی شہر کریں گے اور جتنے بھی بڑے سینٹر ہیں آپ کے ملک میں آپ کے شہر میں آپ وہاں سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں گورنمنٹ افیشل سے گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ سے منسٹی اپ ہیلتھ سے کونسی لبورٹری جو ہے اپرووڈ ہے جو جس کے اومان ٹریول کرنے کے لیے ویلیڈ ہے اور اس سے بھی سیمپل کیا ہے آپ کہیں سے بھی ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں اپرے ملک میں اومان آنے کے لیے تو ان سے پہلے کنفرم کریں کہ ہمیں اومان کے لیے ٹریول کرنا ہے کیا آپ کی جو رپورٹ ہوگی رزلٹ کاڈ ہوگا جو کیا وہ ویلیڈ ہوگا ٹریول کے لیے یا نہیں ہوگا جس کے لیے اومان کی طرف سے اگر کوئی بھی سیلیکٹڈ ہسپیٹل کلینک لیے لیے کنفرم کی جاتی ہے اوہمان میں آنے کے لیے بہت سارے پوائنٹس ہیں جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے لیے کرونا کا ٹیسٹ لازمی ہوگا پندرہ سال سے کام نہیں ہوگا جن کے لیے سات دن کرنا ہے وہ آٹھویں دن ٹیسٹ کروا گے ختم کر سکتے ہیں اگر نہیں کروانا چاہتے تو چودہ دن جو آپ نے کمپلیٹ کرنے پندرہ سال سے کام بچوں کا ٹیسٹ نہیں ہے ڈپلومیٹس کا نہیں ہے تو میں نے سال چیزیں مکس بتا دی ہیں اور اس سے پہلے کیا تھا کہ اس سے پہلے کیا تھا ہاں زیادہ لوگ یہی پوچھ رہتے ہیں کہ بھائی کرونا کا ٹیسٹ جو ہے وہ سیٹیفکیٹ لینا لازمی ہوگا جس طرح اومان میں تھا کہ کرونا کا ٹیسٹ کروایا اور میرسٹیوب ہیلتھ کا جو سیٹیفکیٹ تھا پانچ ٹیل فیسٹ کیا وہ بھی اپنے ممالک سے لینا ہوگا تو بھائی یہ آپ کو وہیں سے چیک کرنا ہوگا ایدر وہ جو ریزلٹ دیتی ہیں کہ اسی کے اوپر گوھرمنٹ کی سٹیمپ ہوتی ہے امیسٹیوب ہیلتھ کی یا نہیں ہوتی ہے اگر نہیں ہوتی تو افکورس دے بل گیو جو این ایڈیشنل پیپر تو یہ ساری چیزیں آپ نے کرونا کا ٹیسٹ کروانے سے پہلے کنفرم کرنی ہے کہ ہمیں امان میں ٹریبل کرنا ہے سیٹیفکیٹ ڈیزلٹ وارٹی وار جو بھی ریکویارمنٹ ہیں کمپلیٹ ہمیں جو ڈاکومنٹس ہیں وہ دیے جائیں تاکہ ہم بہتفاہزت کروانے کا ٹیسٹ کروانے پر ٹریبل کر سکیں اور وہ لوگ جن کو پہلے جن کا اپنے ملے لیٹس پاکستان میں کسی کا کروانے کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا تھا اس نے چودہ دن کمپلیٹ کر لیے اس کے بعد اس نے وہ روپورٹ بھی شو کرنی ہے ادھر آنے کے بعد یا کوئی بھی یعنی گڑ بڑ ہوئی تو وہ بندہ جو ہے وہ خودزمدار ہوگا اگر کسی کو کروانے کشکار ہوئے وہ کروانے کا ٹیسٹ کروانے کے بعد دوبارہ چودہ دن کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ مہان کے لیے ٹیبل کرنا چاہتے ہیں وہ دوبارہ سے کروانے کا ٹیسٹ کروائیں گے ائرپورٹ کے اوپر اور پہلی ریپورٹ بھی شور کریں گے کہ انہوں نے پہلے کارنٹین کمپلیٹ کر لیا اور پہلے ان کا ٹیسٹ پوزیٹیو ہوئے تھا اب جو ہے نیگٹیو ہوئے تھا سو اس طرح کی چھوڑی چھوڑی بریکیاں جو ہیں ان کا بھی خیال رکھیں اس کے علاوہ جیسے ہی کوئی مزید انفرمیشن آتی ہے وہ بھی آپ کا ساتھ شیئر کریں گے اپنا خیال رکھے گا ہمارا خیال رکھنے کے لئے سبسکرائب کیجئے گا جزاکاللہ اللہ حافظ